بسم اللہ الرحمن الرحیم امراض جسمانی اور روحانی کے جو آپ کو عامال دیے جا رہے ہیں وظائف دیے جا رہے ہیں نسخہ دیے جا رہے ہیں وہ بہترین مستند قسم کی کتابوں سے دیے جا رہے ہیں میرا اپنا جو معمول ہے کتاب کے بغیر حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا بڑے بڑے بزرگان دین کی شاہ عبداللہ محدث دیلوی کی یہ کتاب ہے امام غزالی کی یہ اخیال علوم جلال الدین سیوتی کی اور یہ بخاری یہ مسلم یہ تفسیر مظہری یہ تمام کی کتاب بڑے بڑے فحل قسم کے علماء کی فقہا کی مشاہد کی کتابیں ہیں برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو عملیات جو نسخہ جات جو عمال اور فضائل دیے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود بھی اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کریں کوئی معلومات حاصل کریں ڈاکٹر حکیم طبیب خود بننے کی کوشش کریں عالم بننے کی کوشش کریں فاضل بننے کی کوشش کریں فقی بنیں محدث بنیں مفسر بنیں مغرخ بنیں یہ کوئی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے العلم و علمان علم دو ہی علم ہیں علم العدیان دین کا علم اور صرف دین کا علم ایک نہیں جتنے بھی عدیان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک لیکن سب سے بہتر دین جو ہے انہ دین نہ انداللہ الاسلام اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے اسلام کو اور دوسرا علم ہے علم العبدان تشخیص امراض انسان کے اندر جو کچھ کائنات پائی جاتی ہے جو بیرونی سطح پہ ہے جو اندرونی سطح پہ ہے ان کا علم تشخیص کرنا تشریح کرنا دماغ کیا ہے اس کی ساخت کیسے ہے آنکھ کیا ہے آنکھ کی ساخت کیسے ہے اس سے نمکین آنسوں کیوں نکلتے ہیں نمکین پانی کیوں نکلتا ہے ناکھ کی یہ دو نکھنے کیوں ہیں اس کے سامنے یہ موچھے کیوں ہیں یہ آنکھ ہے اس کے پپٹے کیوں ہیں یہ کان ہے اس کے سوراہ ہیں اس کے باہر بھی بال ہوتے ہیں اس کا ایک خاص خول ایک خاص ساخت ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے اہلِ بیعت کے ساتھ عقیدت اور محبت میں نے اپنی زندگی کا یہ تجربہ کیا ہے کہ علم العبدان علم العدیان یہ سارے کے سارے اہلِ بیعت سے منقول ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کے لیے ایک کھلی کتاب ہوتی ہے اور علم جفر علم العداد بھی یہ خاص اہلِ بیعت کا خاصہ ہے تو برحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ایک طریقہ ہے نبز دیکھنے کا اگر نبز دیکھنے کا طریقہ آ جائے تو انسان خود معالج خود ڈاکٹر خود حکیم خود طبیب خود ہر چیز معلوم کر سکتا ہے اس کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی تشخیص خود کرتا ہے اپنے آزا کی تشریف وہ خود کرتا ہے ان کی ساتھ کے مطابق ان کی طبیعت کے مطابق ان کے مساج کے مطابق تو لہٰذا نبز ایک بہت بڑا وسیع علم ہے اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں نبز کے وارے میں میں نے ایک اپنے حکیم صاحب کو دیکھا ہے حکیم ربانی اللہ ان کی قبر بے کروڑ ہا رحمتیں کرے یا ادھر کوٹ فتح خان میں ایک حکیم ڈاکٹر نور محمد صاحب ہیں نبز کو دیکھ کر مریض کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب آپ بھی اپنے اوپر تجربہ کریں گے تندرست انسانوں کے اندر اپنے گھر میں بین بائی ماں باو چھوٹے بڑے کی نبز دیکھیں گے نا تو کیا ہوگا تجربہ ہوتا جائے گا کوئی کتاب سامنے رکھ لیں علامات اور وجوہات دیکھتے جائیں بڑے بڑے حکماء کی کتابیں لکھی ہوئے ہیں نبز کے اوپر یہ انگوٹھے کی سیدھ میں جو رگ ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی یہ تین انگلیاں رکھیں انگشت درمیان والی اور یہ چھنگلیاں انگلی رکھیں اور ان کے پھر حرکات کو محسوس کریں کہ کون سی انگلی پہ کون سی حرکت ہے کتنی تیز ہے کتنی سست ہے کتنا میانہ روی سے یہ چل رہی ہے اگر اس رفتار کو اس حرکت کو محسوس کر لیا ان تین انگلیوں کی انگشت درمیانی اور یہ چھنگلی انگلیاں کی ان کے رفتار کو اس انگوٹھے والی برابر کی جو رگ ہوتی ہے اسے محسوس کر لیا تو آپ بہت بڑے حکیم بہت بڑے طبیب بہت بڑے ڈاکٹر نمالج بن سکتے ہیں اور کہلائیں گے مرد کے سیدھے ہاتھ کی اور 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 کے الٹے ہاتھ کی نبز کو دیکھا جاتا ہے اور یہ جو انگوٹھے سے سیدھی رگ جو جاتی ہے اس کے اوپر یہ تین انگلیاں رکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی حرکت اور رفتار کو دیکھا جاتا ہے کہ کس لحاظ سے یہ حرکت کر رہی ہے نبز چل رہی ہے اس کی حرکات کو محسوس کیا جاتا ہے یہ کلمے والی انگلی اگر اس کے اوپر حرکت زیادہ محسوس ہو تو بلگامی اور ریاہی شکایات پر دلالت ہے موں کا مزہ پھیکا ہوگا میدہ کے موں پر بوجھ ہوگا بوک نہیں لگے گی اب خیرات بہور بخارات تبخیر میدہ جسے کہتے ہیں وہ بخارات دماغ کی طرف اٹھیں گے دل و دماغ کی پریشانی کا سبب بنیں گے دل گبرائے گا سوتے میں ڈرامنی قسم کی خوابیں نظر آئیں گی اور قبض کا بھی خدشہ ہوتا ہے یہ علامات ہیں بادی چیزوں سے پریش کیا جائے خسن چاول وغیرہ نہ کھائیں شوربہ اور چپاتی وغیرہ کھائیں تو زیادہ بہتر رہے گا جوارش مستگی جوارش کمونی ارکِ بادیان ان کا استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان امراض سے یہ جو ذکر کی ہے ان سے نجات دے دے گا اور اگر یہ بیچ کی انگلی حرکت کرے زیادہ محسوس ہو تو سفرا کی زیادتی پر دلالت ہے موں کا مزہ تلخ ہوگا اکثر ملیریا جس کو اطبع سفراوی بخار کہتے ہیں اور یہ بخار تیسرے روز جاڑے کے ساتھ آتا ہے اور چند گھنٹے شدد کا بخار رہ کر پسینہ آ کر اتر جاتا ہے اس میں بیچینی بوت ہوتی ہے ہر دوسرے سے تیسرے دن یہ بخار آتا ہے اور شدد سے آتا ہے تھنڈے پانی اور کھٹی چیزیں کھانے کو زیادہ جی چاہتا ہے اور اگر اس انگلی پر چھنگلی انگلی جس کو کہتے ہیں اس کی برابر والی انگلی پر نبض کی حرکت زیادہ ہو تو سوداویت پر دلالت کرتا ہے قبض کی زیادتی کئی کے روز اجابت کا نہ ہونا قضائی حاجت کا نہ ہونا خوشکی کا زیادہ ہونا موں کا مزہ مٹھا سٹھا چٹ پٹی چیز کھانے کی رغبت نیند کی کمی وغیرہ یہ باتیں ہیں اس انگلی کی علادہ اس درمیان والی کی علادہ اور اس انگلیہ کی علادہ اور اگر یہ تینوں با یک وقت ایک جیسی حرکت اور ایک جیسی حرارت محسوس کریں تو نبس بربری تو دموی فشار و دم بلڈ پریشر پر دلالت کرتا ہے موں کا مزہ میٹھا ہوگا اور اگر عورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے حمل کی بھی علامات ہوں اگر حمل نہ ہو تو حیز کی کمہ بیشی منسز کا اتار چڑھاؤ ان کے اندر جو کمہ بیشی ہو جاتی ہے وہ دلالت کرتی ہے اور عام طور پر اگر آپ تندرست آدمیوں کی نبس دیکھ دیکھ کر نبس کی حرکت کو محسوس کرنا جانگے تو پھر آپ چند دنوں کے بعد رفتہ رفتہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی کی بھی نبس پکڑ کر مریض کی شکایت بغیر اس کے بتلاع بتا سکتے ہیں اور خود اس کی تستیق کریں مریض تستیق کرے گا آپ نے جو بات اسے کہیں گے یہ ایک علم ہے بحر بے کنار جس کا کوئی کنارہ نہیں جس کی کوئی حد نہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے گریلو سطح پر مشک ریاضت پرکٹس کرنا شروع کر دیں تو چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد چند حفظوں کے بعد بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بیمار کی نبس کو دیکھے گا اور اس کی ساری بیماریوں بتلا دے گا تو اندرست کی نبسوں کو دیکھیں کبھی بیمار کی دیکھیں کبھی نیمی بار کی دیکھیں کبھی کیسے تجربے کے طور پر تو اللہ تبارک وطالعہ انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا کر دیتا ہے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ایک ایسی چیز حدیعتاً توفہتاً دوں گا جو کہ نبس اگر نہ بھی جانتے ہوں آپ یہ انگلیوں کی حرکات اور سکنات ان کی محسوس نہ کرتے ہوں تو آپ اپنے سانس کو روک کہ آنکھوں کو ذرا بند کر کے دل کی طرح توجہ کر کے مریض کے اوپر توجہ کریں گے تو آپ کو روحانی طور پر ایک کشف اور ایک الہام کی صورت میں پتہ چل جائے گا کہ فلان مریض کو فلان مرض ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ چیزیں شب بیداری سے بابوزو رہنے سے اور وضائف کے کرنے سے اور کسی صاحب نظر کی نظر سے خاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو ان علوم کے حاصل کرنے اور عمل کی توفیق اطاف کریں